اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا میزبان ارشد محمدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے اللہ تعالی فرما رہا ہے وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور بھی ضرور کرے گا کبھی ترقی میں کبھی بھلائی کے ذریعے سے کبھی تنزلی اور برائی سے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا خوف کچھ بھوک کچھ مال کی کمی کچھ جانوں کی کمی یعنی اپنوں کی موت دوست و احباب کی موت کبھی پھلوں اور پیداوار کی نقصان وغیرہ کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے صبر کرنے والوں کو نیک عجر اور اچھا بدلہ ملتا ہے اور صبر نہ کرنے والوں کو جلد باز کو ناومیدی رکھنے والوں پر اللہ تعالی کا عذاب اترتا ہے اور یاد رکھئے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد مقصد حیات بھی یہی ہے کہ ہم عمل کے اعتبار سے کیسے ہیں اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے یاد رکھئے جب کبھی پریشانی آئے تکلیف آئے آپ صبر کریں جزا فضا نہ کریں بلا بلا نہ کہیں صبر کریں کبھی مال میں نقصان ہو جاتا ہے کبھی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے صبر کرئے اور یاد رکھئے کہ جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے یقیناً اللہ تعالی ان کو آزماتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ پیارے کون تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو سب سے زیادہ چاہیتے تھے آپ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی پریشان کیا گیا تو وہ میں ہوں یعنی مجھ پر جتنی تکلیف مجھ پر جتنی بلائیں آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں کسی پر نہیں آئے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں پریشانی آ سکتی ہیں تو ہم کون ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم آئیڈیل بنائیں ان کو اور مصیبت پریشانیوں پر تکلیفوں پر صبر کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج میں بہت اہم بات آپ لوگوں کے سامنے کرنے والا ہوں وہ یہ کہ جمعہ میں وہ لوگ جو تاخیر سے آتے ہیں ہاں خدبہ چل رہا ہے خدبہ ختم ہونے آگیا ہے دوسرا خدبہ جب چلتا ہے تب بھی لوگ مسجد میں آتے رہتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کتنے بڑے عجر سے وہ محروم ہو رہے کیا انہیں پتا ہے حدیث دیکھئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن گسل جنابت کر کے نماز پڑھنے کے لیے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی ہے یعنی اگر وہ اول وقت میں پہنچتا ہے مسجد اور جو ہے پہلے پہلے وقت میں امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے وہ مسجد میں چلے جاتا ہے آزان سے قبل تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اور اس کے بعد جو جاتا ہے تو گویا اس نے گائے کی قربانی دی اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے جو ہے سینگ والے مینڈے کی قربانی دی اسی طرح جو چہتے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک مرگی کی قربانی دی اور جو پانچوے نمبر پر گیا تو گویا اس نے انڈے کی قربانی اللہ کے رحمے دی اور جو آخری وقت میں جو آخری وقت چلتا ہے نا پانچوے نمبر اگر آخری وقت میں گیا تو گویا اس نے انڈے کی قربانی اللہ کے رحمے دی سوچئے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے حدیث میں آگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن جب امام خدبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے یعنی ممبر پر چڑھ جاتا ہے تو فرشتے خدبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں یعنی خدبے کے بعد آنے والوں کو کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا یاد رکھیے اسی لیے اول وقت میں آئیے جب جمعہ کا وقت شروع ہو گیا اس وقت مسجد میں آ جائیے اس کے بعد جب جب آپ جتنا تاخیر کرو گے اتنا جو ہے عجر سے محروم رہو گے اور اگر آپ نے خدبہ شروع ہونے کے بعد آیا تو سمجھو آپ کا تو ریجسٹر میں نامی نہیں آئے گا سوچی ایک آدمی جو دن بر مزدوری کریں اور اس کے بعد مزدوری کرنے کے بعد اس کا مالک اس کا بوس اس سے کہے کہ بھائی آج کی آپ کی کوئی مزدوری آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ آپ تاخیر سے کام پر آئے ہو تو سوچی کتنا افسوس آدمی کرتا ہے تو یہ جو نقصان ہمارا سب سے بڑا نقصان آخرت کا تو اس میں اگر ہمیں کچھ نہ ملے اتنی محنت کرنے کے بعد تو کیا فائدہ تو تھوڑا آپ کو آنا ہے دس پندرہ منٹ لیٹ آتے ہو دس پندرہ منٹ پہلے آنا ہے بس وہی کرنا ہے اور کچھ نہیں لہذا آپ جمعہ میں کوشش یہ کرو کہ سب سے اول وقت میں جو ہے نہ وقت اس میں داخل ہو جائے جمعہ میں یا اس سے جتنا جلدی ہو سکے جمعہ میں آ جائے خاص طور سے امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے اور ازان شروع ہونے سے پہلے کسی بھی صورت میں مسجد پہنچ ہی جائے تاکہ اس میں سے کسی ایک عجر کے تو مستحق بن سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے